آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ براؤن ٹریپ کا ایسا کمال کا آئیڈیا شیئر کروں گی جس سے آپ کے ہزاروں روپے کی بچت ہوگی اس کے علاوہ چھوٹا سا الاسٹک کا ٹکڑا کس طریقے سے آپ کی بہت بڑی پریشانی کو حل کر سکتا ہے اور لیمن مکس لونگ بار کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے کہ یہ مہینوں تک چل سکے تو آج کی وڈیو بلکل زیرو کاؤسٹ اور بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے وڈیو کو لاس میان تک دیکھے گا وڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ٹپ سے فائدہ اٹھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہی ہماری گھروں میں شامل ہیں اکثر ہم بیسن یا پھر مید آف گارہ سٹور کرنے کے لیے نا اس طریقے کے پلاسٹک کے جار وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ بھرے ہوتے ہیں پھر تو اس کے اندر سے چیزیں نکالنا آسان ہوتی ہیں ہم چمچ کے مدد سے نکال لیتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ نیچے جا رہا ہے نا مٹریگر ویسے سے نکالنا مشکل ہوتا ہے جب ہم چمچ کو نیچے سے اوپر لے کر آتے ہیں تب تک یہ ہاف رہ جو تور یہ ہمارے ہاتھ پر بھی اس طریقے سے لگتا ہے تو اگر آپ کو بھی کوئی اس طریقے کا پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا چمچ کا استعمال نہیں کرنا اس طریقے کا مکسر جو ہے وہ ہر گھر میں ایزیلی ویلیبل ہوتا ہے آپ نے یہ لے لینا ہے اور اس کو اندر ڈپ کرنے کے بعد ہلکا سا صرف ایک دفعہ آپ نے اس طریقے سے گھمانا ہے اور اس کے بعد آپ باہر نکال لیں ایزیلی جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جو بھی میٹریل ہے وہ آ جائے گا اور دوسرا آپ کو بار بار جو ہے وہ اس کے اندر چمچ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ بہت زیادہ میدہ میں نے آرام سے اس کے اندر سے نکال لیا تو آئی ہوپس ہو کہ یہ ٹیپ آپ کے لیے یوز فور رہے گی چھوٹا سا ہمیں یہاں پر چاہیے ایک لاسٹک کا پیس آپ نے اتنا سا ہی لینا ہے زیادہ بڑی لیند پیس کی لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈبل کرنے کے بعد اس کی ایک سائیڈ پر آپ نے اس طریقے سے گھرہ لگا دینی ہے جیسے ابھی میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں سمپلی جیسے ہم لاسٹک ڈال کے بچوں کے لگاتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کے لگا دینی ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ آج ہم ایک بہت بڑی پرابلم اپنی سالف کریں گے اس کے ساتھ اس کو بھی مفیلا رکھ دیں گے سائیڈ پر ایک ہمیں چاہیے یہاں پر باٹل کا ڈھکن کوئی بھی کوک شوک والی باٹل جو آپ کے پاس پڑی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے اور کوئی بھی نکیلی چیز آپ نے گرم کر کے احتیاط کے ساتھ اس طریقے سے اس کے اندر ہول کر لینا ہے تھوڑا سا بڑا ہول کریے گا جس کے اندر سے یہ لاسٹک کا ٹکڑا پاس آؤٹ ہو سکے تو آپ نے نوڈ والی سائیڈ نہیں جو دوسری سائیڈ ہے اس کو دو تین فول کریں گے تو تھوڑی سی رہ جائے گی تو اس کو آپ نے اس کے اندر سے اس طریقے سے گزار لینا ہے تو یہ اس طریقے سے نیر سے پکڑ کے جب کھینچیں گے تو ایزی لی باہر آ جائے گا تو اسی لیے آپ نے بس چھوٹا سا ہی رکھنا ہے ہول زیادہ بڑا نہیں کرنا تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہ ریڈی ہو گیا ہے اکثر کیا ہوتا ہے جب ہم کپڑے وغیرہ اس طریقے کر کے رکھیں تو تار ہی در در بکھری پڑی رہتی ہے اور جن کر ہمیں بچے ہوتے ہیں وہ تار سے پکڑ کے اس طریقے کو نیچے گرا دیتے ہیں اس طریقے سے ہمارا بہت سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ بکھی ہوئی اچھی بھی نہیں لگتی تو آپ نے اس طریقے سے ساری تار کو پکڑ لینا ہے ہاتھ میں کٹھا کر کے اس طریقے سے جیسے ابھی میں نے کیا اس کے بعد ایک سائٹ پر آپ نے یہ رکھنا ہے کیپ اور اوپر سے لاسٹی کو گھما کر اس کے اوپر اس طریقے سے فکس کر دینا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے ہماری تار جو ہے وہ بالکل ارگنائز ہو گئی رکھی ہوئی بھی خوبصورت لگے گی ادھر ادھر بکھرے گی بھی نہیں اور بچوں کے ہاتھ بھی نہیں لگے گی اس کے بعد اس طریقے سے آپ اس کو اندر سے گزار دیں یا پھر ویسے بھی رکھیں گے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہے گیا بس جب آپ نے استعمال کرنا ہو اسی طریقے سے آپ اس کو کیپ کے اوپر سے ہٹائیں اور سائٹ پر کہیں رکھ دیں اور جب استعمال کر کے آپ لوگ کام فینش کریں اپنا تو دوبارہ سی اسی طریقے سے اس کو بائن کر کے رکھ دیں یہ ایڈیا آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر کوئی بھی ایڈیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پھر جلدی سے وڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ اینڈ پر آپ نے لائک کرنا بھول جانا ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے لیمن میکس لانگ بار اکثر لوگ ہر میں اسی کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا نا ہاف پیس نکال کر رکھ لیتے ہیں جس بھی باؤل وغیرہ کے اندر ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن یہ بہت جلدی ملٹ ہو کرنا ختم ہو جاتا ہے تو جہاں پر آپ کا لائمن میکس جو ہے وہ پانچ سات دن گزار رہا ہے وہاں پر ایزی لی دس سے پندرہ دن گزار لے گا آپ نے کیا کرنا ہے جو حصہ آپ نے لائمن میکس کا کٹ کی ہے اس کا جو نیچے کا ریپ پر ہے وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے اور اس کو بالکل جتنا بھی آپ پیس لے رہے ہیں اس پیس کے ساپ سے آپ نے اس نیچے والے کور کی بھی اس طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے جیسے بھی میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے بالکل اس کے نیچے والے حصے پر اس کو فکس کر دینا ہے کوئی بھی ربٹ بینڈ لے کر اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھا دیں اب آپ اس کو جب رکھیں گے اپنے ڈبے وغیرہ کے اندر جہاں پر بھی آپ حسابنہ رکھتی ہیں استعمال کے لیے تو یہ بہت جلدی ملٹ نہیں ہوگا اور جلدی ختم بھی نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ جو ہے اس طریقے سے یہ لگانا بھی آسان ہے اور یہ جو ہم نے اس کو پرابر بینڈ چڑھایا ہے اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں آئے گا تو اس ٹپ کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اس طرح سے آپ بہت سی بچت کر سکتی ہیں کچن میں مرچے وغیرہ کٹ کرنے کے لیے ہم اس طریقے کی کینچیاں وغیرہ ہم نے رکھی ہوتی ہے یا کوئی بھی چھوٹے موٹے کام کے لیے لیکن یہ دیکھیں اکثر ہاتھ وغیرہ صاف نہیں ہوتے کئی ہلدی کے نشان یا پھر اس طریقے سے پڑے پڑے یہ دیکھیں کہ کتنی خراب ہو گئی ہے اگر اس طرح وائیڈ کلر میں ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کوئی بھی استحقی چھوٹیاں وغیرہ یا پھر جو کینچی وغیرہ آپ کی اس کلر میں ہے وائیڈ کلر میں آپ نے پیسٹ جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے وہ لے کر اچھے سی اس کے اوپر لگا دینی ہے اس کے بعد برش کی مدد سے ہلکا سا آپ کو رب کرنا پڑے گا نہ آپ کو اس کو چھوٹنا پڑے گا زیادہ تیر نہ ہی آپ کو جو ہے وہ اس کے پر بہت زیادہ رگڑنا پڑے گا صرف ایک سے دو منٹ لگیں گے ہلکا ہلکا آپ نے پانی لگا کر اس کی جھاگ سے بناتے جانا ہے اور اس طرح سے آپ نے کلیننگ والے برش کی مدد سے اس کو صاف کرتے جانا ہے اب میں آپ کو واش کر کے دکھاتی ہوں آپ کے سامنے صرف ایک سے دو منٹ لگ گئے ہیں اور یہ اتنے اچھے طریقے سے دیکھیں بلکل صاف ستری ہو گئی ہے جتنے بھی اس کے اوپر سٹین تھے بہت اچھے سے ریموف ہو گئے ہیں اور یہ استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کو اچھا لگے گا تو آئی ہوپس ہو کہ یہ ٹپ بھی آپ کے لئے ضرور ہیلپ ہو رہی ہوگی وڈیو پر فرس ٹائم آیا ہے تو جلدی سے وڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہینے والی ہر نیو وڈیو کا نوٹفیشن آپ کو ہیزیلی مل سکے اکثر اس طریقے سے پیپر بیگ ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں جن کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ اس کا ایک بہت یوسفل سا آئیڈیا شیئر کروں گی آپ نے اس کی سائٹ کو سب سے پہلے ریموف کر لینا ہے اس کے بعد جو اس کا نیچے کا پارٹ جھوڑا ہوا اس کو بھی آپ نے کٹ کر کے اس کو ایک بلکل پلین اس طریقے سے بنا لینا ہے اب جتنا آپ کو چاہیے ہو آپ اسی ساب سے کٹنگ کر لیں مجھے صرف اس کی فیلحال ایک سائٹ ہی چاہیے تو دوسری کو میں کٹ دوں گی یہاں پر سائٹ پہ اس کا یہ اوپر کا جو ہینڈل ہے یہ بھی مجھے نہیں چاہیے اس کو بھی میں کٹ کر دوں گی اب سائز آپ نے اپنی ساب سے لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کہاں پر استعمال کریں ہیں مجھے یہاں پر اس کے سکس پیسیز چاہیے تو اس طریقے سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے ڈبل فول کر کے جہاں سے یہ سائٹ جڑی ہوئی تھی ان کو بھی میں نے اسی طریقے سے کینچی کی مدد سے کٹ کر لیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ان پیسیز کو کہاں پر اور کس طریقے سے استعمال کریں گے اکثر کیا ہوتا ہے اس طریقے کے چینی کے برطن سپیشلی کپ پریچ وغیرہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو سپیس کم ہونی کے وجہ سے ہم اس طریقے سے جو پلیٹیں ہوتی ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے اگر تو بلیک کلر میں ہے تو بہت جلدی اس کے کورنر اگر تھوڑا سا بھی اتر جائے گا تو وہ بہت برا لگتا ہے وائٹ سے کلر کا نیچے سے نکل آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس طریقے سے پلیٹیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو آپ نے جب بھی اس طریقے سے برطن رکھنا ہے پلیٹوں کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کو چاہیے ہو آپ ان کو نکالیں اور استعمال کر لیں پلاسٹک کے برطن سپیشلی کچن میں تو بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہم کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے یا پھر وہشو میں ٹب بالٹیاں وغیرہ وہ بھی پلاسٹکے ہوتے ہیں زیادہ مہنگی آتے ہیں اور ہلکا سا ان کے اندر کو اس طریقے سے کٹ وغیرہ لگ جائے تو وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے بہت سے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں میرے پاس اب فیلہ حال کوئی دب بالٹی تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کے ساتھ یہ ایک آئیڈیا شیئر کروں گی آپ اس کو جس بھی پلاسٹک کی چیز کے لیے مرضی چاہیے استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا جو بھی ٹوٹا ہوا حصہ جتنی بھی اس کی لیندھ ہے اس پر آپ نے اس طریقے سے براؤن ٹیپ جو چوڑی ملتی ہے وہ آپ نے اس طریقے سے لگا لینے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو نیٹو ٹیپ جو ملتی ہے وہ بھی بہت اچھے سے کام کرے گی وہ بھی آپ لے کر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے بعد تھرما کول ہر گھر میں ایزیلی ویلیبل ہوتا ہے اکثر چیزیں آتی ہیں جس کی سائیڈ پر لگا ہوتا ہے تو یہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے اس کے چھوٹے پیس کر کے آپ نے جہاں پر بھی کٹ لگا ہوا ہے ہٹا بالٹی یا کسی بھی چیز کے اوپر اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے اتنی لیندھ میں ان کو چھوٹا کر کے بکھیر دینا اور اس کے اوپر آپ نے پیٹرول لے لینا جو ہم بائیک وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے اندر ڈال کے تو اس طریقے سے آپ نے تھرما کول لگاتے جانا ہے اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا پیٹرول ڈالتے جانا آپ چاہیں تو بلکل اس کا پیس سا بنا کر بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے تو میں اسی طریقے سے اس کو یوز کروں گی یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے وہ جو کھول ہمارے پاس بنا ہوا تھا نا اس کے اوپر میں نے اس کو فکس کر دیا ہے تقریباً آدھا کھنٹے کے لیے جب اس کو چھوڑیں گے یہ اچھے طریقے سے اچھے گرے گا نہیں خراب نہیں ہوگا اور آپ کو جو ہے نا وہ نئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طریقے کے چھوٹے ڈبے وغیرہ تو ہم لے ہی آتی ہیں لیکن جب ہماری ڈب بالتیاں وغیرہ خراب ہو جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس ٹپ کو لاس میں ٹرائے کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دوامیہ دیکھے گا شکریہ 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 شکریہ